اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچئر عمران اور آج ایک اور کلاس لے کر آگیا ہوں چھوٹی سی کلاس ہے ریگارڈنگ ماسکنگ آپ لوگوں نے پچھلی کلاس میں دیکھا پین ٹول کس طرح سے یوز کرتے ہیں لیکن پین ٹول ایک اور جگہ پر موجود ہے وہ ہے ایفیکٹس کنٹرول میں اور وہ یوز ہوتا ہے ماسکنگ کے لیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو فرسٹ آف آل یہاں دیکھیں یہ ایک سمپل سی ویڈیو رکھی ہوئی ہے اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کسی ویڈیو کے ساتھ بھی کر سکتے ہو یا کسی ایمیج کے ساتھ بھی کر سکتے ہو غرض یہ کہ کسی بھی طرح کی لیئر ہو اس سب پہ ماسکنگ اپلائی کی جا سکتی ہے سو اگر آپ اپنی ویڈیو کلپ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں ایفیکٹ کنٹرول میں آکے دیکھیں تو آپ کے پاس جہاں پر اوپیسٹی دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس کچھ شیپس دیئے ہیں لائک ایلپس ماسک کریئیٹ ایلپس ماسک کریئیٹ فور پوائنٹ پولیگون ماسک اور کریئیٹ فری ڈرو بیزیر ان سب کے کام ایک ہی ہیں ماسک کرنا سو مثال کے طور پر اگر میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک اور ویڈیو کلپ رکھا ہوا ہے میں یہ ڈال رہا ہوں یہاں پر جو کہ ایکچولی چھوٹے سائز کا مطلب یہ سیون ٹوئنٹی پی ہے اور یہ ٹویل ویٹی اگر بارہل اس کا سائز بڑھا کرنا ہے تو میں ابھی وقتی طور پر یہ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کا سائز سکیل بڑھا کر دیتا ہوں دوسری چیز ہے میں اس اوپر والی لیئر کو ماسک کرنا چاہ رہا ہوں سو لیٹ سپوز میں یہاں پہ سمپلی اوپیسٹی کے نیچے جو یہ الپس دیا ہوا ہے اس پہ آکے کلک کر رہا ہوں دیکھیں آپ کا ایک سرکلر ماسک بن چکا اگر میں سپیس بار پریس کروں تو یہ پلے ہو کے دکھائے گا اور یہ اب ظاہر اس جگہ پر کچھ ہل نہیں رہا سو آپ چاہیں تو اپنے ماسک کو ڈراغ کریں بیچ سے دیکھیں آپ کا ہینڈ ٹول بنا رہا ہوا خود ہی اور ڈراغ کر کے آپ اپنے سبجک کے اوپر رکھ سکتے ہیں سپیس بار پریس کریں تو یہ یوں آ رہا ہے ایک اور چیز اور سے دیکھیں اگر میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ پر دیکھاؤں تو یہ ایجز سے تھوڑا سا سوفٹ ہے یہ ایجز سے سوفٹ کیوں ہیں کیونکہ اس میں فیدر لگا ہوا ہے ایسی ماسک فیدر آپ چاہیں تو اور بڑھا دیں سپری آپ یہاں تو ٹائپ کر لیں ویلیو یا کلک اینڈ ڈراغ سو یہ آپ کا ماسک بڑھا کر رہا ہے اس کے اوپر ایک اور چیز اگر آپ بالکل زیرو کریں گے تو یہ بالکل شارپ ایجز کے ساتھ آئے گا میں اس کو ذرا فیٹ کر لوں تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آئے دو تین چیزیں اور اس میں ایڈیشنل دی ہوئی ہیں نوبر ون ماسک پاتھ اس کو آپ اینیمیٹ کر سکتے ہو اور آپ ٹریک بھی کر سکتے ہو اس کو ہم پھر اگلے کسی ٹیٹوریل میں ضرور دیکھیں گے کہ ٹریک کرنے کا فائدہ کیا ہے دین آپ کے پاس دیا ہوا ہے ماسک فیدر ماسک فیدر یہ ہے آپ کے پاس اور پھر دیا ہوا ہے اوپیسٹی سو آپ ایک ہی لیئر پر ملٹپل ماسک بھی بنا سکتے ہیں سو فار ایکزمپل میں ایک بار پھر سے کلک کر دیتا ہوں تو ایک اور ماسک بنا ہوا آ جائے گا اب آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس ماسک ون آ رہا ہے ماسک ٹو آ رہا ہے اس والے ماسک کی فیدر میں بڑھانا چاہ رہا ہوں یا اوپیسٹی کم کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ دونوں کر سکتے ہیں یعنی کہ دو ماسک ہیں اور دونوں کو انڈیویجویلی آپ یوز کر رہے ہیں ایک اور چیز میں یہ والا ماسک ڈیلیٹ کر رہا ہوں سمٹی یہاں ایف ایکس کنٹرول میں ہی ماسک ٹو پہ میں نے کلک کیا ڈیلیٹ پرس کیا اور یہ ماسک ہٹ گیا اس میں یہاں پر ایک چیک باکس دیا ہوا آپ کے پاس اس میں لکھا ہوا ہے انورٹیڈ ڈیکنیز کہہ گا میں اس پہ کلک کروں گا تو اس جو ایریا ہمارا تھا ماسک اس کو چھوڑ کر کہ باقی ایریا دکھنا شروع ہو جائے گا یہ کافی زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے سو یس آئی بلیف آپ لوگوں کو ماسک سمجھ میں آیا ہوگا مجھے پچھلی کلاس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ سر اگر ہماری ویڈیو کو سرکولر شیپ میں دکھانا ہو تو کیا کیا جائے تو یس آپ سمپلی اپنی ویڈیو کو ماسک کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے آرائٹ چلن ایک چیزیں یہاں پر آپ کے پاس جس طرح سے کی فریمز کا میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ آپ اپنے کسی بھی ویلیو کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس ویلیوز دیوئی ہیں سو فور اگزیمپل ماسک فیدر ہے اور ایک اور چیزی یہاں پر میں بتانا رہ گئی دہریز ماسک ایکسپینشن سو لیٹس اے اگر میں ماسک ایکسپینشن کو کم کرنا چاہوں تو یہ ختم ہوتا جائے گا سو ایک اس کا ہی کہتے ہیں کہ میں فیدر کم کر دیتا ہوں زیرو این پھر میں ماسک ایکسپینشن کو بڑھا رہا ہوں سو ریزلٹ یہ آرہا ہے کہ آپ کا کچھ اس طرح سے ماسک ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو آپ چاہیں تو اس ویلیو کو بھی اینیمیٹ کر سکتے ہیں لیٹس اے میں یہاں پہ کی فریم آن کیا تھوڑا سا آگے جا کر کہ میں نے ماسک ایکسپینشن بالکل بڑھا کر دیا تھاؤزن پہ ایکسپینشن پہ چلا گیا ٹھیک ہے اب ذرا چیک کریں تو یہ آپ کا کچھ اس طرح سے ریزلٹ آ رہا ہے ایک طرح کی ٹرانزیشن ٹیپ کی بھی بن گئی ہے آپ کی اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی فیدر بھی رہے تو فیدر بڑھا دیں اس میں آپ ذرا اس کو بڑھا کے دیکھیں سو بڑھا سمودلی آپ کا ماسک ٹرابل کر رہا ہے اگر آپ کو ماسک کی پوزیشن اینیمیٹ کرنی ہے سو میں ایکسپینشن کو کی جو اینیمیشن اس کو ختم کر رہا ہوں رائیٹ اینڈ اس کو ری سیٹ کر رہا ہوں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ماسک کی جو پوزیشن ہے وہ اینیمیٹ ہونا شروع ہو جائے تو آپ ماسک پات پہ اینیمیشن اپلائی کر سکتے ہو اینڈ اس میک شور کہ آپ اس پہ کلک کرو تاکہ آپ کو ماسک نظر آئے اینڈ تھوڑا سا آگے جا کر کے آپ اس کو بھی اسے ڈراغ کرو یہاں پر تھوڑا سا آگے جا کر کے کہیں اور ڈراغ کر لو سو یس آپ کا ماسک بھی اینیمیٹ ہو سکتا ہے اس کو سپیس بار پریس کر کے ادھر پریویو دیکھیں تو کچھ آپ کے پاس یہ ویڈیو آئی ہے ٹھیک ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں یہ اس کا کوئی اس سچ میننگفل چیز نہیں بنا رہا ہوں مطلب میں صرف دو لیئرز آپ کو ڈیفرنٹلی رکھ کے دکھانا چاہ رہا تھا اس لئے اب پیچھے بندہ ایکسرسائز کر رہا ہے یہاں پہ ایک کپل بیٹھا ہوئا اسے اس سچ کوئی لوجیکل ایڈٹ نہیں بن رہا میں صرف اس وقت آپ لوگوں کو ماسک سمجھانا چاہ رہا تھا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ماسک پروپرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا اٹس کوائٹ ایزی بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے اگلی آنے والی کلاس میں اسی ماسک کو یوز کر کے کچھ اور انٹرسٹنگ سی چیز آپ لوگوں کو ڈیفرنٹلی بتاؤں گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو کوئی کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو